اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں بوشرا قومی اتلیٹکس ٹیم کے کوچ ہیں اور پاکستان کی نمائنگی انٹرنیشنل سطح پر کر چکی ہیں ماضی میں ان سے بات کریں گے اور اپنے ویمن اتلیٹس کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی ٹریننگ کیسے جاری ہے بوشرا یہ بتائیے پلیز کہ ابھی آپ کے پاس ٹریننگ میں تین ہوا تین ہیں جو ایشن گینز کی تربیت حاصل کر رہی ہیں آپ ان کو کہاں پہ کس لیول پہ دیکھتی ہیں کہ یہ کس حد تک پرفارم کر رہی ہیں اور وہاں پہ ان کا کیا نتائج سامنے آئیں گے کیا پرفارم کریں گے جی اسلام علیکم میں تو یہی کہوں گے کہ یہ جب ہمارے تھرٹین کو ٹرائلز ہوئے تھے تو اس وقت تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے چاہے میل تھے فیمل ایتھیوٹس تھے وہ کافی اچھی شیئے میں تھے ابھی تھوڑا سا جائشی بات ہے رمضان شریف کا آف آ گیا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم نے آ کے بچوں کی ٹریننگ سٹارٹ کی ہے تو ابھی ہم ان کو تھوڑا ہمیں ٹائم لگے گا ان کو دوبارہ اپنی اس جگہ پہ لانے کے لیے لیکن انشاءاللہ امید تو ہے کہ جو انہوں نے ٹرائلز پہ کیا ہے اس سے بیٹر وہاں پہ جا کے پرفارم کریں گے آپ خود بھی اتلیٹ رہی ہیں آپ نے خود انٹرنیشنل پاکستان کے نمہندگی کی ہے آپ کوچنگ کے میار کو کیونکہ اب اس وقت کوچ ہیں تو آپ کتنا ڈیفرنس محسوس کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ کوچنگ میں ہمارے ہاں کیا کمی ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کوچنگ میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو جو ہے ان کی ٹریننگ بہتر ہو سکے ان کا ریکارڈ انٹرنیشنلی بہتر ہو سکے نیشنل ریکارڈ بہتر ہو سکے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کوچ ہیں وہ کولیفائیڈ نہیں ہیں وہ اجوکیٹڈ نہیں ہیں یا ان کو کوچ سے نہیں کرائے گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے ہی سمجھتی کہ جن ایتلیٹس کو میں نے ٹریننگ کروائی ہے وہ انہوں نے باہر جا کے پرفارم نہ کیا ریسنلی ہی ہمارے جو سوت ایشیا جونئر بچوں کا ہوا ہے ان کو میں نے ٹریننگ کرائی ہے میڈن سیمی نے کرائی ہے گل ساب نے کرائی ہے لیکن زیادہ تار یہی ہے کہ ریلے کی پریکٹس میں نے کرائی ہے ان بچوں کو ہی دیکھ لیں آپ کے وہ پرفارم کر کے میڈل لائے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوچ ہمارے پاس اس لیول کے ہی نہیں ہے کوچ ہیں اس لیول کے لیکن ہمیں ہمارے بہت سارے پوائنٹ ہیں جن کو ہمیں مدر نظر رکھنے جس میں ڈائیٹ ہے جس میں بچوں کا ریسٹ ہے جس میں ڈسپلن ہے ان میں اگر کوچھ انوال جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے بچے پرفارم نہیں کر سکتے لیکن زیادہ بات ہے ہمارے پاس میل بھی ہوتے ہیں فی میلز بھی ہوتے ہیں ہم ان کو کسی حد تک ہی گائیڈ کر سکتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے ان لوگوں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے وہ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا ایک قیر خانے میں آگئے ہیں دیکھیں جی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی ایک پرفارمس لینی ہے ہمارے یہی ایتھلیٹ جب ملک سے باہر جاتے ہیں نہ وہاں ان کو نیٹ کی سہولت حاصل ہوتی ہے نہ وہاں ان کو کوئی بھی فضول قسم کی ایکٹریٹیز ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا کے حران بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی ایکٹریٹی باند ہو جاتی ہیں احران اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے آگے کیسے چلے گئے ہیں تو یہی ہم بھی ان لوگوں سے کہتے ہیں میں نے خود ماشاءاللہ آپ کو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ میں نے بڑی اچھی اچھی پاکستان میں میں نے بڑے اچھے اچھے ٹائمنگز جو ہم پاکستان میں کر کے جاتے ہیں اسے بیٹر کر کے آتے ہیں باکہ یہ ہم پہ لکھ کے دیکھے جاتے تھے اور اسے بھی زیادہ اچھا کر کے آتے تھے یہ ہم امید بھی کرتے ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں اپنے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ میرے اس میں بیج میٹ لوگ بھی ابھی تک ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری ابھی بھی ان لوگوں کو بھی یہی گائیڈ لائن ہوتی ہے چاہے وہ جونئر بچہ ہو چاہے سینئر بچہ ہو ان سب کا سب سے بڑا مین سی سر یہی ہے کہ وہ اپنا ڈسپلن کا اگر تھوڑا سا اپنے نیت کا اپنے خیال کر لیں اپنے ریسٹ کا تو میں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے افلیٹس میں اتنے کالٹیز نہ ہوں کہ وہ کم از کم پاکستان سے باہر جا کے اپنا بیٹر کر سکتے ہیں اچھا یہ ڈائیٹس بہت میٹر کرتی ہے فیزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی آپ نے کروا لی فیزیکل فٹنس بھی آپ نے لوگ آکٹر کر لیا ڈائیٹ کے والے سے اکثر کمپلینٹس ہیں پورے پاکستان میں ڈائیٹس کے اوپر نہیں پھر ہمارے بچے جو ہے وہ نفسیاتی طور پر جو ہے پریشن میں آ جاتے ہیں گورے کو دیکھتے ہی کالے کو دیکھتے ہی تو اس کے لیے دو چیزوں کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ان کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نفسیاتی ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو حوصلہ دے کے جب آپ کمپیٹیشن میں تو کمپیٹیشن میں ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو جو ڈائیٹ دی جائے ہو جاتے ہیں اس میں تائی فوڈز بھی ہو جاتے ہیں اس میں انگلیش فوڈز بھی ہو جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پوری دنیا کی فوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں باہر جا کے انٹرنیشنل سطح پہ پر فارم کرنا ہے تو وہاں جا کے یہ میرا اپنا کام بنتا ہے کہ میں اپنی اپنی اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے یہ ہم پہ میجورٹی ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں اب آپ خود دیکھنے ہم نے باکو میں سلور میڈل لیا ہے ہم نے ترکمانستان میں گول میڈل لیا ہے ہم نے ایران میں میڈل لیا ہے ہم نے ادھر ادھر جتنے بھی آپ دیکھنے میرے خیال میں آتھلیٹکس ویڈریشن نے کافی زیادہ کافی اچھے حد تک اگر میڈل لیا ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے باہر کی آپ فوڈ اچھا نہیں تھا تو ان لوگوں کو پرابلم نہیں نہیں میں ادھر کی فوڈ کی بات اب ادھر کی فوڈ کے بات کرتے ہیں بے شک بھاہر کی فوڈ کا اور اس کا فوڈ کا کمبنیشن نہیں بانتا کیونکہ وہاں پہ ایتھلیٹس کی ڈائٹ ہوتی ہے جس میں دودھ سے لے کر فش فش سے لے کر آپ نوڈلز پہ چلے جائیں میڈز پہ چلے جائیں ڈرائی فروٹ پہ چلے جائیں فروٹس پہ چلے جائیں تو وہ آٹومیٹکلی یہاں سے وہاں ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آتے ہیں وہاں تھوڑا نیچرل ڈائٹ ہوتی ہے یہاں تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ مل اجولا کام ہوتا ہے چلتا ہے تو یہ آپ کے خیال میں یہ ڈیفرنس ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے تھوڑا سا نیٹریشن کا ہونا چاہیے نیٹریشن کا بھی ہونا چاہیے اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اتھلیٹ ٹریننگ ٹریننگ کے بہت اچھے ہیں لیکن وہ کامپیٹیشن کے اچھے نہیں ہیں تو ان کو سیکیٹریس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ یا وہ اتھلیٹ جو ہیں نا خدا نہ خاصتا ہے سارا سار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اس کے پاس بے گابیٹا جا رہا ہے نہیں یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ایک چیز کے لیے گائیڈ کیا جاتا ہے آپ کا تاکہ کمپیٹیشن لیول جوتا ہے وہ ہائی ہو تاکہ آپ باہر جا کے اچھا پرفارم کرسکے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تکیو بہت شکریہ بہت شکریہ